اسلام علیکم جی آج ہم کچھ نہیں انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ یہ ہے کہ مفاق وزارت مذہبی امور نے یہ اعلان کیا ہے کہ تین انڈروز کے اندر پاکستان میں ستائیس ہزار تین سو چھے ہتر نیٹ ٹوئنٹی سیون تھاوزن تری ہنڈ اینڈ سیونٹی سیکس حج اپلیکیشن جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں جبکہ یہ پروسیس جو ہے تیرہ مہی تک جاری رہے گا اور مزید انفرمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر آپ نے مرد چینل سبسکرائب میکیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی انفرمیشن ملتی رہے جی تو چلتے ہیں ویڈیو کے تفصیل کی طرف تاکہ آپ کو کلیر ہو سکے کہ حج درخواستوں کے درمیان جو مسائل سامنے آرہے ہیں ان کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سعودی وزارت حج نے کوویڈ ویکسین کے حوالے سے دو ایسی ویکسینز ہیں جو کہ منظور نہیں کی ہوئی ہیں اور ان کے حامل افراد حج کے لیے اپلائے نہیں کر سکتے ہیں ان میں ہیں ایک تو کین سائنو اور دوسری ہے پاک ویک یہ دونوں ویکسین اگر آپ نے لگائی ہوئی ہے تو اس کا سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ سعودی عرب کی حکومت ایکسپٹ نہیں کری ہے اس کے علاوہ دس ایسی ویکسینز ہیں جن کے حامل افراد ہی حج کی درخواست جمع کرانے کے اہل ہیں اگر آپ نے یہ ویکسینز لگائی ہوئی ہیں جس کا ذکر ہم آگے کرتے ہیں تب ہی آپ درخواست جمع کروا سکتے ہیں ان ویکسینز میں شامل ہیں فائزر، موڈرانا، آکسفورڈ، اسٹراریکہ، جانسن، جانسن، سائنو فارم، سائنو ویک یہ دونوں تو پاکستان میں بہت زیادہ لگائی گئی ہے فائزر بھی لگائی گئی ہے اچھا اس کے علاوہ ہے کوویکسن، کوویکس ہے، نوویکسوویڈ ہے اور سپینک ہے یہ جو ویکسینز ہیں یہ سعودی عرب کو ایکسپٹیبل ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت زیادہ ہمیں محسوس ہوئی میں آج نیشنل بینک گئی تو وہاں مجھے معلومات ہوئی کہ جو بینکوں میں اعلان تو کر دیا گیا تھا کامٹ کے طرف سے کہ نو سے تیرہ مئی تک درخواستیں جمع ہوں گی لیکن در حقیقت ہمیں یہ اطلاع ملی ہے اور انہوں نے یہ شکوا کیا ہے جو حج کے لیے درخواستیں جمع کرانے والے آزمین حج تھے کہ بینکوں میں دو دن تک سسٹم ہی اپلوڈ نہیں ہوا تھا حج سے ریلیٹیڈ چونکہ چھوٹیاں تھی ہیں اور اس کے بعد پراپر جو ہے وہ سسٹم اپلوڈ پشاور میں تو نہیں ہوا تھا اس لیے پراپر جو حج جرخواستوں کی سبمیشن کا سلسلہ ہے وہ آج یعنی گیارہ تاریخ سے شروع ہو سکا ہے ایک دو اور باتیں بھی ہیں کہ جو لوگ سنی سنائی باتوں پر یقین کرے ہیں ایک میری ملاقات ہوئی ایک ایسے درخواست گزار کے ساتھ کے جو کہہ رہے تھے میری ساری ڈاکومنٹس میں نے کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں اپنے ساری ڈاکومنٹس لیکن مجھے یہ کہا جا رہا ہے لوگوں کی دور سے کہ آپ نے چونکہ کرونا ویکسین مکمل دونوں ڈوز نہیں لگوائی ہوئی بوسٹر نہیں لگوائی ہوئی اس لیے آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ایک تو وفاقی وزارت حج کی ویب سائٹ ہے اس کو اس میں جا کے انفرمیشن حاصل کریں ایک ان کا فیس بک پیج ہے اسی نام کے ساتھ جو میں نے لیا ہے اس پیج پہ جا کے ساری انفرمیشن حاصل کریں اور ایک اور چیز جو ان کی ہیلپ لائن ہے حج ہیلپ لائن جس میں تقریباً چار پانچ نمبرز ہیں اسلام آباد کے آپ ان نمبرز پہ کال کر کے ساری انفرمیشن لے سکتے ہیں تاکہ ادھر ادھر کی باتوں کی وجہ سے آپ اپنا فریضہ حج کی ادائیگی جو ہے یہ نہ ہو کہ آپ اس سے محروم رہ جائیں تو اس لیے وہ شخص جن سے میری ملاقات ہوئی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اگر اس دفعہ میں نہ جا سکا پھر میں عمرہ کر لوں گا میں گزشتہ دو سال سے اس کی تیاری کر رہا ہوں لیکن ان کو یہ علم نہیں تھا کہ جو وفاقی وزارت حج نے اناؤسمنٹ کی تھی کہ اگر آپ نے ایک فائزر ڈوز بھی لگا لیں تو بھی آپ کی انٹری ہو سکتی ہے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ایک جب بھی یوٹیوب کے چینلز کے اندر جا کر جس کی بھی ویڈیو دیکھیں اس کی ڈیٹ ضرور دیکھ لیں کس تاریخ پہ وہ اپلوڑ ہوئی ہے کیونکہ لمحہ بلمحہ یا ٹائم ٹو ٹائم ایک کا دو دن کے بعد جو ہے وہ فیصلے چینج ہو رہے ہیں آہ وفاقی وزارت حج کے طرف سے اور سعودی عرب کے طرف سے بھی کچھ نئی اپ ڈیٹس آتی رہتی ہیں جس سے پرانے جو فیصلے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں تو اس لیے اب تاریخ ضرور دیکھ کے ویڈیو دیکھیں اور پھر اس کے مطابق اپنی ساری پلاننگ کیجئے ایک اور چیز جو ایشو سامنے آ رہا تھا وہ آہ ہیلتھ سرٹیفیکیٹ کے فیٹنس کے حوالے سے تھا جو صحت کا فیٹنس سرٹیفیکیٹ ہے وہ آہ آہ ویب سائٹ پر موجود ہے آہ وفاقی وزارت مذہبی امور کے اور بینکوں میں بھی آویلیب ہے آویلیب ہے یہ آپ لے لیں بینکوں سے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ آہ منسٹری آف ریلیجیس آفیرز اینڈ انٹر فیتھ ہارمونی پاکستان کے ویب سائٹ پر جائیں جس کا ایڈرس ہے www.hjhajinfo.org اس پہ آپ جا کے وہ ڈاؤنڈوڈ کریں اور اور کسی بھی سرکاری ڈاکٹر سے تصدیق کروا کر بینک میں اس کو جمع کروا لیں جو گورنمنٹ ہسپیٹلز ہیں وہاں موجود سرکاری ڈاکٹر سے اس کی تصدیق کروا لیں وہ فارم ادھر لے جائے وہ آپ کا چکپ کریں گے اور آپ کو میڈیکلی فٹ اگر آپ ہیں تو اس کی تصدیق کر دیں گے اور تمام ڈیٹا اس فارم پر لکھ کر آپ کو آپ کے حوالے کر دیں گے اور یہی فارم فل شدہ سرٹیفیکیٹ کی صورت میں آپ نے بینک میں جمع کروانا ہوگا جی دوسری طرف جو یہ ہمارے ملک کے درخواست گزار ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے گورنمنٹ سے کہ یہ جو ڈیٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے اور تیرہ سے ڈیٹ آگے کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو سکے اور اپنی درخواست سے جمع کروا سکے کیونکہ چھٹیا تھی اور ٹائم بھی بہت شار تھا عید کی چھٹیوں کے وجہ سے بھی ٹائم بہت شارٹ ہو گیا لہٰذا یکم سے تیرہ مہی تک تو درخواست جمع نہیں ہو پائیں نو سے تیرہ مہی تک کی ڈیٹ ہے جس میں تمام ریکوارمنٹس پوری کرنا مشکل ہے بہت سارے لوگوں نے ویکسین نہیں لگائی بہت سارے لوگ پاس فون یہ شناختی کارٹ اور اس کے پاسپورٹ کے ایکسپائری ڈیٹ کے ایشوز آ رہے ہیں تو ان کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مرتبہ حج کی سعادت حاصل کر سکیں اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ پچھلے دو سالوں میں دنیا بھر سے لوگ حج کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہے ہیں تو یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ گومنٹ اس کے اوپر کیا عمل درامت کرتی ہے کیونکہ گومنٹ کو بھی سعودی عرب کے طرف سے ٹائم بہت شارٹ ملا ہے پندرہ تاریخ جو ہے وہ لاس دیٹ ہے گومنٹ سکیمز کی قرآن دازی کی جی ایک اور چیز جو کچھ ہی چاہی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ گردن توڑ بخار پولیو اور موسمی زکام روانگی سے دس دن پہلے اس کی ویکسینیشن ہوگی جو کہ حاجی کیمپوں میں کی جائے گی جب یہ کیمپ لگیں گے